گیر قانونی طور پر بھارت کے زیر قبضہ جمہور کشمیر میں بھارتی فوجوں کے ہاتھوں چوٹا بازار سری نگر کے ویشینک کا تیام کی یادیں تین دہائیوں سے زائد کا عرصہ گزر جانے کے باوجود کشمیریوں کے دل و دماغ میں آج بھی تازہ ہیں اس علمناک واقعے کے بتی سال مکمل ہونے پہ جاری کی گئی ایک رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ 1991 میں 11 جون کو سری نگر شہر کے علاقے زیانہ قدل میں نامعلوم حملہ آوروں کے ساتھ مبینہ جڑب کے بعد بھارتی پیراملٹری سنٹرل ریزرو پولیس فورس کے اہلکار بے قابو ہو گئے اور سید منصور میں اپنے کیمپ سے سری نگر کے گنجان آباد علاقے چوٹا بازار تک اپنی خودکار ہتھیاروں سے اندازن فائرنگ کی جس سے کم از کم 32 بے گناہ شہری شہید اور 22 دیگر زخمی ہو گئے بھارتی فوجوں کی بندوقوں سے نکلنے والی گولیوں کا نشانہ دکاندار اور رہگیر بنے جن میں ایک 75 سالہ خاتون اور ایک 10 سالہ بچہ بھی شامل تھا قل جماعتی حریت کانفرنس کے رہنماؤں اور مختلف تنظیموں نے سری نگر میں اپنے بیانات میں شہدائی چوٹا بازار کو شاندار خراج اقیدت پیش کیا انہوں نے اقوام مدہدہ پر زور دیا کہ وہ مقبود جمہور کشمیر میں بھارتی ریاستی دہشتگردی کا نوٹس دے اور تنازے کشمیر کا پائیدار حل تلاش کرنے میں اپنا کردار ادا کرے جمہور کشمیر ڈیموکریٹک یوت فورم کا ایک وفد تنظیم کے چیئرمن محمد حزیفہ کی قیادت میں مزار شہدہ سری نگر گیا اور شہدہ کے احصال سواب کے لیے فاتحہ خانی کی حضور 11 جون کو بارویں جماعت کے تعلیم تفیل مطو کی تیروی برسی بھی منائی گئی جس کی شہادت پر مقبود جمہور کشمیر کے طول عرض میں ایک زبردست عوامی انتفادہ شروع ہو گیا تھا جو کئی ماہ تک جاری رہا تفیل مطو 11 جون 2010 کو ٹیوشن سے گھر واپس آتے ہوئے سری نگر کے گنی میموریل سٹیڈیم کے قریب بھارتی پولیس کی جانب سے انتہائی قریب سے داگے گئے آنسو گیس کے گولے کی زد میں آ کر شہید ہو گیا تھا اس کے بعد چلنے والی عوامی احتجاجی تحریک کے دوران بھارتی فوجو نے 125 سے زائد پرمن مظہرین کو شہید کر دیا ایک دہائی سے زائد عرصہ گزرنے کے باوجود شہید طالب علم کے اہل خانہ انصاف کے منتظر ہیں لیکن قاتل آج بھی آزاد گھوم رہے ہیں دریاسنا محکمہ فائر اینڈ امرجنسی سرویسز میں مختلف اسامیوں کے لیے امیدواروں نے برتی کے عمل میں بدنوانی پر حکام کے خلاف سری نگر میں احتجاجی مظاہرہ کیا مظاہرین نے پلیکارڈ اٹھا رکھے تھے اور وہ اپنے مطالبات کے حق میں نارے لگا رہے تھے مظاہرین نے پریس ان کے لیے میں درنا بھی دیا